اولو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر لی ولاتو اثر لی و تمم بالخیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاجل علماء مولانا محمد نقی نجفی آلاللہ مقامہو کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ حضاب کی آیات کے ساتھ آج اگر خدمت ہوں سورہ حضاب قوان مجید تھاری تری نمبر کا سورہ ہے تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمائے کہ جو شخص صورت اللہ حضاب کو خود پڑے اور اپنے گھر والوں نوکروں کنیزوں کو اس کی تعلیم دے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا تفسیر انوار نجف میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص صورت اللہ حضاب کو قصر سے پڑے گا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعال محمد علیہ وسلم کا پڑوسی ہوگا خواست القرآن میں لکھا ہے کہ جو شخص اس سورہ مجیدہ کو لکھ کر ایک ڈیبیا میں بند کر کے اپنے گھر میں رکھے گا تو لوگ اس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے یا اس کی بیٹیوں سے رشتہ کرنے کے لئے خود آگے بڑھیں گے اگرچہ وہ مالی لحاظ سے فقی و مسکین ہی کیوں نہ ہو بے ازنی اللہ سورہ عذاب کے پہلے رکوب کی آٹھ آیات کی تلاوت کا شرف میں اب حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان العن رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں لیکن نام سے مدد مانگتے ہوئے جو پروف سب کو فیض و فائدہ پہنچنے والا بہت مسلسل رحم کرنے والا ہے آیت نمبر ون یا یہن نبی یتقی اللہ ولا تتعی الكافرین والمنافقین ان اللہ كان علیمن حکیما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ناراضگی سے بچتے رہی ہے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانی ہے حقیقت میں ہر چیز کہ جانے والا اور گہری مسلطوں کے مطابق بلکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا تو خدا ہی ہے اس آیت کی شن نزل میں لکھا ہے تفسر مضمو بیان میں کہ اس آیت کی شن نزل کے بارے میں منقول ہے کہ جنگ اہود کے بعد ابو سفیان اکرمہ اور ابو الاعور اسلمی مدینے میں آیا اور عبداللہ بن نبی کے ہاں مہمان ٹھہرے تو جنبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان چاہی اور تبادل خیالات کی اجازت چاہی چنانچہ وہ عبداللہ بن عبی عبداللہ بن اعور اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بارہ رسالت پناہ میں حاضر ہوئے اور اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خداوں لا تغزہ و منات کا ذکر چھوڑ دیں اور ان کے عبادت گزاروں کے لئے ان کی شفاعت کا اقرار کر لیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب کا ذکر چھوڑ دیں گے تو آپ اس میں جنگو جدال نہ ہوگی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگواہ گزری اور حضرت عمر بن الخطاب نے ان کو قدل کر دیں کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمائے کہ میں ان کو امان میں نے ان کو امان دی ہے ان کو فوراں مدینے سے نکال دیے جائے اس پر یہ آیت اتری آیت نمبر ٹو وَاتَّبِعِ مَا يُحَعِلَكَ مِرَبِّكَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ترجمہ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس خدا کی پیغام کی پہر بھی کیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانے والے مالک کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا جاتا ہے حقیقتاً اللہ اس سے چیدرہ واقف ہے جو تم کرتے ہو اس آیت کے شان نظر تفسیر مجمل بیان میں لکھا ہے کہ بعض اصاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار زور دے رہے تھے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باجت کرنے کے لئے مکہ سے آئے ہیں ان کو قتل کر دیں ان کی جواب میں یہ آیت اتری کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بھیجی وحی کی پہر بھی کریں اور غلط مشوروں پر عمل نہ کریں آیت نمبر تری وَتُوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلَا تجمع رب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بھروسہ کیجئے کیونکہ اللہ تمام کاموں کو بنانے کے لئے بہت کافی ہے تفسیم القرآن میں علم مدودی سامنے لکھا کہ جب آدمی کو یقین ہو جائے کہ فلان حکم خدا کا ہے پھر اس کو بالکل مطمئن ہو جانا چاہیے کہ ساری مسئلہتیں اور فائدہ اسے حکم کی تعمیل میں ہیں پھر مسئلہتوں کا دیکھنا مومن کا کام نہیں رہتا مومن کو بس خدا پر بھروسہ کر کے خدا کی اطاعت کرنے چاہیے اس لیے کہ مومن کے لئے سب سے زیادہ مناسب طریقہ کار یہی ہے کہ وہ اپنے سارے معاملات کو خدا کے حوالے کر دے پھر خدا اس کی مدد کیلئے بہت کافی ہے آیت نمبر فور مَا جَعْلَ اللَّهُ لِقَجُلِ مِن قَلْبَنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعْلَ اَزْوَاجُكُمْ مُلَّائِ تُزَاهِرُنَ مِنْهُنَّ وَمَا جَعْلَ اَدْعِيَاءَكُمْ مَا جَعْلَ اَبْنَاكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْاہِكُمْ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقُ وَهُوَ يَحْدِسْ سَبِيلُ ترجمال لانے کسی آدمی کو اس کے سینے میں دو دل نہیں بنا ہے یعنی ایک آدمی بے ایک وقت مومن منافقی سچا جھوٹا یا نیک یا برا نہیں ہو سکتا کہ ایک دل سے تو خدا کو بھی مانے اور دوسرے دل سے خدا کو نہ مانے یا کسی آن خدا کو خدا مانے ایک ہی وقت میں خدا سے خلوص ہکے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے دل سے خدا سے بے خوف اور لا پرواہ رہے خدا والوں سے محبت بھی کر اور ان کے دشمنوں کا بھی دوست ہو یہ ناممکن نہیں ہے خدا نے تمام لوگوں کو ان بیویوں کو جن سے تم لڑتے جھگڑتے ہوئے زہار کر دو یعنی ان کو غصے میں اپنی ماں کہے دو تو ہم نے ان بیویوں کو تمہاری ماں نہیں بنایا ہے اور نہ ہی تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے یہ سب تو وہ باتیں ہیں جو تم اپنے مو سے بغیر سوچیں سمجھیں کہہ دیا کرتے ہو مگر اللہ بلکل سچی صحیح اور عقبات کہتا ہے اور وہی سیدھے گاستے اور طریقے کے ہدایت بھی کرتا ہے اس آیت کے شانے نزول یہ ہے کہ تمہاری جہلیت میں جمیل بن معمر بڑا ذہین تھا وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پہلو میں دو دل ہیں ان میں ہر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سو سے زیادہ سمجھدار ہے معاذ اللہ جنگ بھدر میں جب کفار کا لشکر شکر کھا کر بھارا تو اس کا یہ حال تھا کہ ایک جوتہ جو اس کے پیر میں تھا اور دوسرا ہاتھ میں حبو صفیحان نے جب اس کو اس حال میں دیکھا تو بہت ہسا اور کہنے لگا احمق تیرا تو یہ دعویٰ تھا کہ میرے دل میں دو دل ہیں یہ تیری کیا ترکت بنی ہوئی ہے اگر تیری دو دل ہوتے تو پھر تو کیوں اپنے ہوش و حواظ کو بیٹھا یہاں دل سے مراد عقل ہے تفسیر مجمل بیان میں اور تفسیر قطبی میں تفسیر قبیر میں یہ لکھا ہوا ہے حاصل مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی بے وقت مومن منافق سچا جھوٹا نیک اور بد مسلمان و کافر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے سینے میں دو دل نہیں ہیں کہ ایک دل ایمان وہ اخلاص کے لئے ہو اور دوسرا کوف و نفاق کے لئے وقف ہو اسے ایک وقت میں ایک آدمی کی ایک ہی حیثیت ہو سکتی ہے یا وہ مومن ہوگا یا منافق یا وہ مسلمان ہوگا یا کافر اسی بنا پر عربوں کی ایک زبردست غلط فہمی کو بھی دور کیا گیا ہے عربوں کا دستور تھا کہ اگر کبھی غصے میں اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تیری پیٹ میرے لئے میری ماں کی پیٹ جیسی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب اس کی بیوی اس کی ماں ہو گئی اس لئے ہمیشہ کیلئے اس پر حرام ہو گئی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ماں ماں ہوتی ہے بیوی بیوی ہوتی ہے تمہارے کہنے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن جاتی یہ تفہیم القرآن میں اللہ ممودودی صاحب نے لکھا ہے آیت نمبر فائف ادعوهم لی آبائہم وعقصت عند اللہ فان لم تعلموا آبائہم فا اغوانكم فی الدین وموالیكم وليس علیکم جناح فیما اخطاتم به ولیکن متعمدت قلوبكم وكان اللہ غفور حعی ما تجمع مو بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی طرف نظمت دے کر پکارا کرو یہ بات اللہ کے نظر زیادہ ٹھیک اور منصفانہ آیا بگر تمہیں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ان کا باپ کون ہے تو آخر وہ تمہارے دینی بھائی اور دوستوں ہیں البتہ تم پر کیوں گناہ نہیں اس میں جو تم نے غلطی سے کہہ دیا ہو لیکن جو بات تمہارے دلوں نے ارادتیں جان بوجھ کر کہی ہوگی اس پر تمہاری پکڑ دھکڑ ضرور ہوگی ورنہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا بھی اور بہت مسلسل رحم کرنے والا بھی اس آیت کی شان نزول کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارس قلبی کو بازارکہ سے خرید کر اپنا غلام بنایا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا تو زید نے اسلام قبول کر لیا جب اس کا باپ مکہ میں آیا تو اس نے باگہ نبوت میں دوخواس کی کہ یا تو میرے بیٹے کو مجھ پر فروت کیا جائے اور یا اس سے آزاد کر دی جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میری طرف سے زید آزاد ہے لیکن حضرت زید نے جناب رسول اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا گوارہ نہ کیا تو اس کے جواب تو اس کے باپ حارستان نے قریش کی بھری محفل میں کہہ دیا کہ میں تم سب کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ یہ میرے بیٹا نہیں ہے تو آزاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں فرمایا تم سب گواہ کرو کہ یہ میرا فرزند ہے پس اس دن سے اسے زید بن محمد پکارا جانے لگا پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کی مطلقہ زینب بنت حجج سے شادی کی یہود و منافقین نے تان شروع کر دیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہو یعنی فرزند کی مطلقہ بھی اسے شادی رچالی ہے حالانکہ وہ دوسروں کو منع کرتے ہیں پس یہ پس اس آیت مجیدہ نے ان کے قول کی تردید کی تفسیر مجموع بیان میں ابن عمر سے مروی ہے کہ ہم ہمیشہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ہی پکارا کرتے تھے اور اس آیت کے نزول کے بعد اسے زید بن حارسہ پکارنے لگیا اور قرآن مجید میں کسی شخص توس کے باپ کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کی طرف منصوب کر کے پکارنے کو منع فرمائے البتہ ماضی میں جو غلطی ہو گئی اس کو اپنے دامن غفران میں جگہ دے دی اور جو شخص امدن کسی شخص اس کے باپ کے سوا کسی دوسرے آدمی کی طرف منصوب کرے وہ سخت گناہگار ہے اسی طرح وہ شخص بھی سخت گناہگار ہے جو خود اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منصوب ہونا پسند کرے یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر سکس النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وزواجہو مہاتو وولو لرحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمعاجرین اللہ انت فعلو الى اولیائیکم معروفا کہانا ذالکہ فی الكتاب مستورا ترجمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین پر خود ان سے زیادہ ان پر اختیار رکھتے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مؤمنین کی مائے ہیں اور کتاب و قانون خدا کے اعتبار سے مؤمنین و مہاجرین کے رشتے دار ایک دوسرے کی وراثت کے زیادہ حقدار ہیں یہ اور بات ہے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ دے کر بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو یہ حکم خدا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تفسیر بیضابی میں لکھا ہے کہ محققی نے لکھا کہ اس آیت سے معلوم ہو گیا کا تعلق ہوتا ہے انسان کا نفس تو اس کا دشمن یا بدخواہ ہو سکتا ہے مگر خدا کا بھیجا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے نفس سے بھی کہیں زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں اس لئے ان سے کبھی کسی قسم کی بدخواہی کا کوئی امکان ہی نہیں پیدا ہوتا باہلی کے پیغمبر کا حق مومنین پر بہت زیادہ ہے اور ان کا ہر حکم ماننا لازمی ہے چاہے وہ کسی بھی صورت میں حکم دیں آیت نمبر سیون وَإِذَاْخَزْنَ مِنَ النَّبِيِّنَا مِسَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحِمْ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَا بِنِ مَرْيَمْ وَأَخَزْنَ مِنْهُمْ مِسَاقًا غَلِيْضًا ترجمہ اور جب ہم نے سم پیغمبروں علیہ مسلام سے اہد و پیمان لیا تم سے بھی اور نوح علیہ السلام اباہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سے بھی غرض ان سب سے ہم نے مضبوط اہد لیا اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کافل جملہ ذکر فرمایا کہ ان سب سے اہد لیا گیا پھر پانچ نبیوں کا علال خصوص نام لے کر ذکر کیا اس لئے کہ یہ عللو العظم مصاحبانی شریعتیں ان میں نمبر ایک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام نمبر دو حضرت نوح علیہ السلام نمبر تین حضرت عباہیم علیہ السلام نمبر چار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نمبر پانچ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار تمام انبیاء کے سردار ہیں علی بن ابراہیم تفسیر برحان میں فرزند رسول خدا حضرت امام جعفر صدق علیہ السلام سے منقول ہے کہ لیا جانے والا عہد اللہ کی عبوبیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور حضرت امیر محمد علیہ السلام اور راپ علیہ السلام کے اولاد تاہدین علیہ السلام کی اماموں سے متعلق تھا پس اللہ نے عالم ذر میں تمام مخلوق سے سوال کیا قالو بھلا یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی نہیں کیا علیہ السلام تمہارے امام نہیں اور علیہ السلام کے اولاد حادیان بارحق تمہارے امام نہیں تو سب نے مل کے جواب دیا کہ بے شک ہم اس کا اقرار کرتے ہیں پیر شاہد قدرت وعہ کے قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہے کہ ہم اس اہد سے غافل تھے پس سب سے پہلے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا اور مجموعی طور پر تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے افضل نبیوں کے ناموں کا خصوصی طور پر اعلان فرمایا پس یہ پانچ انبیاء علیہ السلام تمام نبیوں علیہ السلام سے افضل ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل سب کے سردار ہیں یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہوا ہے اس سے رکوع کے آخری آیت نمبر ایٹ لِيَسْعَلَ السَّوَادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّا لِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ عَلِيمَاتِ جمعہ یہ کہتا کہ خدا سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے مطالق سوال کرے اور خدا نے اس بات کا انکار کرنے والے کافروں کے لئے بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا تیار کرکی ہے لِيَسْعَلَ یعنی تمام انبیاء علیہ السلام سے تبلیغ دین کا عہد و پیمان لیا کہ اپنی امتوں کو توحید نبوت امامت کے اصول آقائد کے ساتھ ساتھ فوری تو کر ان کو انسانی اقدار و تمدن کی زندگی کے مبنی برانصاف دستور العمل کی پہرویہ و حقوق اللہ حقوق الناس و حقوق ذاتیہ سے احدہ براہ ہونے کے طریقوں سے آگا فرمائیں تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے پھر قیامت کے دن سچے لوگوں سے دریافت کرے گا کہ کیا انبیاء علیہ السلام نے اپنی تبلیغات میں کوئی کمی کی تھی وہ سچی گوائی دیں گے کہ انبیاء علیہ السلام نے حق تبلیغ پورا ادا کیا تھا اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ سچے لوگوں سے ان کی اپنی سچائی کے بارے میں دریافت کیا جائے گا تمہاری وہ نیکی پخلوص بھی تھی یا دنیاوی ریاکاری لالج تمہ یا نام نموت کا پہلو مزمر تھا یہ تفسیر مجموع بیان میں اور تفسیر مجموع بیان میں منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائے کہ جب سچے لوگوں سے اس قسم کا سوال ہوگا تو جھوٹوں کا کتنا برا حال ہوگا یہ تفسیر انبار النجف میں لکھا ہے خدام دعالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر آمند کرنے کی فتنصیب کریں اور باری سے قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا عجل ظہور ہو اور خدام دعالم ہمیں ان کے عوان و انصار میں حامل ہونے کی توفیق رصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصف اللہ علیہ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ